السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہیں خیریت سے ہوں گی آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے بیگن کا بھڑتا چلیے ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا اس کے لیے ہم نے ایک کلو بیگن لیے ہیں دیکھیں یہ اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اس طرح جس طرح ہم آلو بوائل کرتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سب بوائل کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کا چھلکا اتاریں گے ایک پاک پیاس ہے جسے میں نے باریک کٹ لیا ہے اور یہ ایک پاک ٹیمارٹر ہے جسے میں نے باریک کٹ لیا ہے اچھا بھوار کے لیے جو ہے میں نے چار جووے لسن کے ہیں جسے میں نے کٹ لیا ہے تھوڑی سی اجوان لی ہے اور یہ تقریباً چھے عدد میں نے جو ہے ثابت لال مرچے لی ہے اور یہ دیکھیں میتھی کلونجی اور رائی یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ میں نے آدھے آدھر ٹی سپون لے کرіс کو باریک کٹ لیا ہے اور یہ ایک چمچہ چھوٹا والا میں نے سیرہ لیا ہے یہ ہماری ساری چیزوں جو ہے بھاگار میں جائیں گے ساتھ ہم نے یہ کڑی پتہ بھی لیا ہے اور یہ مسالوں کے اندر آدھر چمچہ میں نے ہندی لیا ہے ایک چمچہ کٹی مرچے لی ہے ایک چمچہ نمک لیا ہے دم پر جو ہے یہ پودینہ اور یہ ہری میچیں باری کاٹ کے اور یہ املی کا جو اپل ہے یہ بھی میں نے دو چمچے املی کا پیس ہے یہ ہم ڈالیں گے اچھا چلے ہم ہم تیل ڈال لے ہیں یہ والے جو ہے ہم نے دو چمچے تیل بھر کے ڈال لے ہیں پہلے ہم یہ پیاس جو ہے لائٹ براؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم بھاگار کا مسارہ ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم نے پہلے وہ ڈال دیا کیونکہ بھاگار والے مسارے جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں پیاس دیر سے ہوتی ہے اس لیے میں نے پہلے ہم نے پیاس ڈال لیے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی تب ہم باکی کے مسارے ڈالیں گے بیگن کا بھرتا بھی اکثر لوگ دوسری ترکیب سے بناتے ہیں میں اس ترکیب سے بنا رہی ہوں اب آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی بنائیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں کلونجی میتھی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہیں ڈالیں لیکن ڈال لیں گے تو مزہ آ جائے گا اب اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو چھیل لیں گے بوائل ہو چکے ہیں ہمارے بیگن اب اس کو ہم سارے بیگنوں کا سی طرح چلکاوکار لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سارے بیگنوں کو چھیل لیا ہے اب جو اس کے بیچ ہیں جو اس طریقے سے موٹے موٹے بیچ ہیں یہ بھی ہم نکال لیں گے دوسری طرح یہ میری پیاز ہے اس کو ملائٹ براؤن کروں گی بیج ہے ہم ایسے موٹے ہی نکال لیں گے ایسے آپ چھوٹے بیگنوں میں لیں گے تو بیچ کمی نکلیں گے بڑے بیگنوں میں نکلتے ہیں بیچ زیادہ دیکھیں اس موٹے میں زیادہ دیکھیں اس موٹے میں زیادہ دیکھیں اس موٹے میں نکال لیں گے بیچ سارے جو ہے ہم بیگن ساپ کر لیں گے بھکر بیچ نہیں ہنا چاہیئے بھکر ساپ کر لیں گے ہم اس کے لے لیسن ڈال دیں گے ڈالو سب چالو جلیلی ہجوائن لیسن جو لال میچ اچاری مسالہ اب ہم یہ بیگن ڈال دیں گے ساتھی چک لیں گے کسٹ 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 آپ لوگ تھوڑی لائٹ بران رکھئے گا یہ تھوڑی سی تیز ہوگئی پیاز نا اب ہم سوڑکی مسائلے ڈال لیں گے کٹی لار میچ نمک اور حلو بس امیس کوئی سکتنا پکھون گی کہ ٹیماتر اطولے نیش ہو جائے ہمیں سکتنا پکھون گی بس امیس میں ڈھاپ دیں گے بس اتنی بلکل سب چیزیں اس کی بلکل ٹھیک ہیں نمک میرچ اگر آپ چاہیں کولے کا سموک دے دیں پسند کرتے ہیں آپ کیا تو دے دیں ایسی رہنے دیں دے دیکھیں اس نے تیل الگ چھوڑ دیا ہے اور یہ مزیدار سا پھرٹا ہری نچے اور پادیاں ڈالیں گے کشکو کے لیے اس کو پہنچ منٹ دن دوں گی ویورس یہ مزیدار سا بیگن کا بھرتا تیار ہے آپ اس بیگن کے بھرتے کو ضرور بنائیے گا یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائز کیجئے شیئر کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھی ہے کوکنگ لائٹ ایف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ایک بار پھر دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے